السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو گائی جہاں پر میں بنا رہی تھی گئی ہوں کیونکہ آٹا جو ہے ختم ہو گیا تھا تو میں اسی کو پہلے میں نے چالا پھر اس کے بعد میں تھوڑا دھوپ دکھا پھر اسی کو میں دیکھ رہی تھی اور یہ میری سام کی کلف ہے تو یہاں پر میں جو ہے بنا رہی ہوں فش کری تو ایسے اس کی رسپے میں نے اپنے چینل پر پہلے ہی شیئر کر رکھی لیکن آج میں آپ روما ساتھ پھر سے میں شیئر کر رہی ہوں جو میرے نئے بیورس ہیں یہ ان کے لئے تو یہاں پر میں نے فش کو پہلے سے اچھے ساف سے دھول لیا تھا اور دھولنے کے بعد میں نے میری نیٹ کرنے کے لئے اس میں حلدی دھنیا لال مرش اور ادھرک لوشن کا پیسٹ اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چمچ مسٹرٹ آئرل ڈال کے میری نیٹ کے لئے رکھ دیا تھا تو دس دس منٹ کے بعد پھر میں نے اس کو فرائی کر لیا تو یہاں میں کھانے میں مسٹرٹ آئرل ہی یوچ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں ایک ایک پیس پیس اٹھا کر فرائی کر لوں گی اور یہاں میں نے میڈیم سائز کا ٹیمارٹر بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور تین چار ہارہ میچ لمبے لمبے سلائس میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کا میں نے بیس سے الگ نہیں کیا بس میں نے اسے کٹ لگا لگا کے رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں ابھی فش کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اور اس کو میں بہت زیادہ فرائی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس میں یہ مجھے گریوی دار بنانا ہے مطلب کی شالندار تو اس لئے میں اس کو بس نورمل ہی فرائی کروں گی اور گائج میں نے اپنی پچھلی ویڈیو بتایا ہے کہ میرے تبید تھوڑی خراب چل لگی ہے آپ لوگ دعا کیجئے کہ میرے تبید جل سے جل ٹھیک ہو جائے تو یہاں پر میں نے ساری فش کو فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور یہ اس کا سر تھا تو یہ ایک کیجی فش تھی تو اس کا یہ سر ہے تو اس کے سر کو بھی میں فرائی کر کے الگ سے اس کو رکھ لوں گی اور یہاں میں نے مشہ دارل ڈال دیا ہے اس میں میں میتھی دانا یوج کر رہی ہوں اور جب میتھی دانا چٹکنے لگے گا تو میں اس میں یہ مسال لے آٹ کر دوں گی تو مسالوں میں میں نے یہاں پر ادھرک لشن اور پیاج تو میں نے ادھرک لشن اور پیاج میریم ساج کے لے کے اس کا میں نے پیشٹ بنایا تھا تو یہاں پر جب میتھی دانا چٹکنے لگا تو اس میں میں نے یہ ادھرک لشن کا پیشٹ ڈال دیا اور یہاں میں یہ سوکھے مسالے ایڈ کر رہی ہوں تو ایک کیجی فیس کے حضاب سے میں یہاں حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لالوش پاورڈر یہ میں ایڈ کر رہی ہوں مسالے آپ اپنے اکورڈنگ لیجیے اور یہ میں اس میں ہاپ ٹی سپون کے قریب گرم مشالہ ڈال لی ہوں تو یہ گرم مشالہ میں نے ہومیٹ ہے یہ میں نے گھر میں ہی بنایا تھا اس میں سارے گرم مشالے تھے جو میں نے ابھی اس کو تھوڑے دیر پہلے ہی میں نے اس کو مکسی میں پیسا ہے تو یہاں پر میں نے مشالے بغھار دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا تیل جادہ جاتا ہے پھر اس میں جب آپ تھوڑا سا اچھے سے تیل اس میں یوج کرتے ہیں تو یہ سالن بہت اچھا تیار ہوتا ہے گریبیس کی بند کے اور آج میں نے جو ہے تو اس میں یہ گرم مشالے کا فائن پورڈر الگ سے بنا کے رکھ لیا تھا نہیں تو ویسے میں یہ ایدرک لشن اور پیاج اس کے ساتھ میں پیستی ہوں تو گرم مشالے میں جیرہ کالی میری شلونگ اور چھوٹی لاچی بڑی لاچی جائفل جاویتری اور وہ شتارہ پھول سٹار پھول جو ہے اور دارچینی اور تھوڑا سا اس میں پیلی والی سرسو بھی تھی اور ایک مسالہ اور تھا گائی جو وہ گرم مشالے مطلب یہ جب فش لینے گئے تھے تو وہاں سے ہی لے کے آئے تھے یہ پورا فش کا مسالہ تھا تو میں نے اس کو فائن پورڈر بنا لیا تھا تو یہ پورا گرم مشالہ تھا تو یہاں جب مشالہ میرا بھون گیا تو میں اس میں جو ٹیماتر کٹ کر کے رکھ میں نے رکھا تھا میڈیم سائج کا اس کو میں نے اس میں آئٹ کر دیا دھیمی دھیمی اب اس کو دھیمی آج پر میں مشالہ کو اچھے سے بھون لوں گی اور یہ جب اچھے سے ٹیماتر بھی اس کے ساتھ میں گل جائے گا اور جب ٹیماتر گل گیا مسالہ چھے سے بھون گیا سیلو فلم پر میں نے رکھا تھا تو یہاں پر میں نے جو گریبی کے لیے میں نے اتنا پانی آئٹ کیا تو اب اس میں سارے پیس میں ایک ایک کر کے اٹھا کے اس میں ڈال دوں گی نہیں تو ایک ساتھ ڈالنے سے یہ پھوڑی آئے گا تو میں اسی لیے ایک ایک پیس کر کے میں ڈال لے گیا اس میں جو یہ آئل بچا تھا اس کو بھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی اور اب اس میں میں نمک چک لوں گی میں دیکھوں گی کہ یہ اگر تھوڑا بہت فیکا ہوگا تو میں اس میں نمک آئٹ کر دوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے قریب گاج میں بھائی لانے تک اس کو میں پکاؤں گی اور یہاں میں نے لمب لمس رائز میں ہارے میش کٹ کر کے رکھے تھے اس کو میں نے آئٹ کر دیا کیونکہ میری بیٹیاں لوگ جو ہیں تو ہارے میش جو ہے کوئی بھی چیز ہم بناتے گریبی آلی سبجی تو اس میں ہارے میش یہ لوگ بہت ساک اور پسند سے کھاتی ہیں اس لیے میں جو ہے اس میں آئٹ کر دیتی ہوں تو میری بیٹیوں کا یہ ساک ہے کہ وہ ہارے میش کو گریبی میں کھانا پسند کرتی ہیں تو یہاں گئی دیکھیں فش میری بہت اچھے سے بن کے تیار ہو گئی شالن بہت اچھا گریبی تیار ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ ہری دھنیا ایٹ کر دیا ہے اس کو میں نے اچھے سے ہوش کر کے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور اب میں ہارپ ٹیشپن کے قریب گرم مسالہ بھی ایٹ کر دوں گی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی ایک بھی پیس